یہ فرس ٹائم میں نے انفرمیشن شیئر کی تھی اور آپ کے سامنے تصدیق بھی آگئی ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹنی بولا تھا السلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عطیق احمد امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ شاید آپ لوگ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ایک ڈیڈ مہینے سے جو ظہیر کیس ہے اس پر میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزوں پر انہرسیز دیتا ہوں اپنا مطلب کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پر کس نے کیا جھوٹ بولا ہے اس پورے عرصے میں میں نے کبھی کوئی خبر بریک نہیں کی اپنے سے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا لیکن اس کیس کے اوپر میں نے ایک خبر شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ میرے ذرائع مجھے کچھ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو نمراہ کازمی ہے اس کی انٹرویو لے جائیں گے کچھ صحافی زراعت ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں انٹرویو دو ہمیں جو کازمی صاحب کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ جو تم نے انٹرویو دیا تھا پہلے وہ کسی کے دباؤ میں دیا تھا یہ باتیں ساری میں نے بتائی تھی آپ کو لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے یہ بات کر رہے تھے کہ کیاس رہی ہیں کر رہے ہو تم تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو میں اسی بلواجہ بات کر رہے ہو تو ابھی میں آپ کو ایک آوڈیو سناتا ہوں جہاں سے آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے بات کی تھی جو میں نے خبر شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک تھی اور اسی کے ساتھ اس کام میں نمراہ کازمی کے پیچھے اور لوگ بھی پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں انٹرویو ہو جائے اور ہم یہ چیز ثابت کر سکیں یہاں پہ آکے کہ وہ ایک پلانٹیڈ انٹرویو تھا وہ دباؤ میں آگے کیا گیا تھا اس ساری بات نے تھی چلیں چلتے ہیں آوڈیو کے طرف پھر اس کے سننے کے بعد پر بات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب نمراہ کازمی کی میری کنورسیشن ہوئی اس نے مجھے کہا جی کہ میری اوپر تشدد ہو رہا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ جب اداکارہ نے آپ کو انٹرویو میں بلایا تھا اپنے وہ جو جب آپ وہاں پر موجود تھی تو آپ کو کس طرح سے بلایا تھا اس کے حوالے سے بھی بڑی انہوں نے خوفناک باتیں کی ہیں وہ باتیں میں چاہ رہا تھا کہ میں انٹرویو کے صورت میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس کے بعد جب اس نے کسی سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے میری کال اٹھانی چھوڑ دی اور منع کر لیا کہ وہ انٹرویو مجھے نہیں دیں گی میرے خیال میں انٹرویو دے دیتی تو وہ شاید زیادہ بہتر ان کا سٹانس آتا لیکن انہوں نے منع کر دیا اچھا دی تو آپ نے آڈیو سن لی ہے اب یہاں دیکھ لیں صاحب خود ہی قرار کر رہے ہیں اس چیز کا اب یہ خود تصدیق کر رہے ہیں اس چیز کی اب جو لوگ باتیں کر رہے تھے مجھے آکے نہیں تم جھوٹ بور رہے ہو کیا سرائیاں ہیں وہ سامنے ذرا آ جائیں اور دیکھ لیں سن لیں ان کو آکے یہ ایک بندہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے شامل اس میں لیکن وہ بھی منظریں آپ پر نہیں آئے شاید وہ منظریں آپ پر نہ بھی آئیں تو اسی کے ساتھ ان لوگ یہ اطلاع کے لیے عرض ہے جو لوگ مجھے باتیں کر رہے تھے کہ تم جھوٹ بور رہے ہو میرے پاس انفرمیشن ہوتی ہے لیکن میں اس کو شیئر نہیں کر رہا ہوتا یہ فرسٹ ٹائم میں انفرمیشن شیئر کی تھی اور آپ کے سامنے تصدیق بھی آگئی ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ